فیلو دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل میں دوستو آج کل کے فیشن بارے دور میں ہر کوئی گوڈ لکنگ اور سمارٹ دکھنا چاہتا ہے اس لیے آج کل کے ٹائم میں بہت سارے لوگ اپنے سواستے کو لے کے ہیلتھ کو لے کے کافی کانشیس رہتے ہیں بٹ پھر بھی آج کل کے دور میں سب سے بڑی سمسیا جو ہے وہ موٹاپے کی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں موٹاپے سے سبندد کچھ جروری چیزیں کیونکہ آج کل سب سے زیادہ لوگ موٹاپے کے کارن پریشان رہتے ہیں ہر ویکتی پتلا اور خوبصورت دکھنا چاہتا ہے لیکن موٹاپا ان کی خوبصورتی پر ایک دھبے کی طرح چھا جاتا ہے اچھے بھلے لوگ بھی موٹاپے کے کارن بدصورت دکھنے لگ جاتے ہیں موٹاپے کی شروعات غلط خان پان اور غلط آتنوں سے ہوتی ہے اور اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے لوگ ترہ ترہ کی میڈیسن کا یوز کرتے ہیں آج کل کے ٹائم میں سمیں کی کمی ہونے کے کارن لوگ باہر کے کھانے پر زیادہ نربھر رہتے ہیں آپ کو جانکاری کے لیے بتا دیں کہ باہر کے کھانے میں تیل اور مسالے بہت زیادہ ہونے کے کارن انسان بہت جلدی موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے باہر کا کھانا ہماری صحت کو خراب کرتا ہے اور موٹاپے کو بڑھاتا ہے دوستو اگر آپ بھی موٹاپے سے پریشان ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسے جوز کے بارے میں جسے یوز کر کے آپ کچھ ہی دنوں میں موٹاپے کی سمسیا سے نجات پالوگی جس یوز کی ہم بات کر رہے ہیں اس جوز کا نام ہے کھیرے کا جوز یہ جوز ہمارے شریر کو صاف کرتا ہے اور ہمارے شریر میں چربی کی ماترہ بڑھنے نہیں دیتا اس میں بہت کم کیلوریز پائی جاتی ہیں جو ہمیں پتلا ہونے کے لیے مدد کرتی ہیں تو دوستو آئیے جان لیتے ہیں کہ اس جوز کو کیسے بنا جاتا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں ڈالی جاتی ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں آپ نے جن چیزوں کو یوز کرنا ہے ان میں سب سے پہلے ہے ایک کھیرہ ایک چھوٹا ادرک کا ٹکڑا آدھے نیمبو کا رس ایک چھوٹا چمچ بھونے ہوئے زیرہ باؤڈر کا تین سے چار پودینے کے پتے اور سو ایمل پانی تو دوستو آئیے جانتے ہیں اس جوز کو بنانے کی ویدھی کیا ہے دوستو سب سے پہلے آپ ایک مکسر میں سو ایمل پانی کو ڈالیں سب سے پہلے آپ کھیرے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر اس مکسر میں ڈالیں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کھیرے کا چھلکہ نہیں اتارنا ہے آپ نے چھلکے سمیتہ ہی اس کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر مکسر میں ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹے ٹکڑے ادرک کو گرائنڈ کر کے مکسر میں ڈالنا ہے اور ساتھ ہی ڈالنی ہے تین سے چار پتی پودینے گی اس کے بعد آدھے نیمبو کا رس ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرکی ایک جوس کا روپ تیار کر لینا ہے اور اب یہ آپ کا یوس پینے کے لیے تیار ہے دوستو آپ نے اس جوس کا استعمال رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے کرنا ہے اگر آپ لگاتار اس جوس کا استعمال کرتے ہو تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو فرق دکھائی دینے لگ جائے گا اور آپ کا پیٹ اندر ہونا شروع ہو جائے گا دوستو یہ جوس بہت ہی ایفیکٹیو جوس ہے جن جن لوگوں نے بھی اس کا استعمال کیا ہے ان کو بہت ہی پوزٹیو ریزلٹس دیکھنے کو ملے ہیں دوستو آپ بھی بینہ ڈھریں اس کا استعمال کر سکتے ہو کیونکہ اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ ہمارے شریر پر نہیں ہوتا دوستو اب آپ جان چکے ہو کہ پیٹ کی چربی کھٹانے کے لیے اور مٹاپا دور کرنے کے لیے اس جوس کو کیسے بنانا ہے اور کیسے پینا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر جبے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دینا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دینا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنے بات تھینکیو